سلام علیکم ڈیئر میمبرز جساں اگر آپ نے یہ پاکسان نیشنل شپنگ کارکنیشن اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میچل پروڈ برکل یہ جو ہے انویسمنٹ والے سٹاک ہیں پھر حال آج مارکیٹ کے اندر اولار کوریکشن آئی تو بہتر یہ کہ جیسے یہ پی این ایسی کے اندر بھی آج ہمیں کوریکشن نظر آئی تو بہتر یہ کہ جب یہ آج ہے تقریباً اگر آپ نے نیچے کے لیول پر لیا ہوئے تو ایک دفعہ یہاں پر پروفیٹ ٹیکنگ جو ہے وہ لازمی کریں گے پھر جب یہ نیچے آجائے تقریباً سور پر سے نیچے نیچے تو وہاں پر دوبارہ بھی جو ہے اس کو بھائی کیا جا سکتا ہے وہ کس لیول پر بھائی کیا جا سکتا ہے وہاں پر پھر ہمیں اس کی اچھی سپورٹ دیکھنے پڑے گی تو زیادہ چانسز یہ ہے کہ پھر آج اس کی قریب کی سپورٹ ہے وہ 97 98 کے راؤنڈ آباؤڈ ہے یا اس طرح اگر یہ اوپر نکل جاتا ہے 122 سے اوپر وہاں پر بھی لیا جا سکتا ہے اسی طرح میچل فروٹ ابھی اگر آپ نے لیا ہوئے نیچے کے لیول پر تو یہاں پر آپ ایک دفعہ اس کے پروفیٹ ٹیکنگ کریں اور یہی میچل فروٹ جب آجائے تقریباً 90 سے نیچے نیچے یعنی 80 روپے سے 80-50 روپے تک آجائے تو وہاں پر دوبارہ بھی اس کو لیا جا سکتا ہے تو بالکل ابھی یہ انویسمنٹ ویلا سٹاک ہے یہ کافی اٹریکٹیو ہی نظر آ رہا ہے اس کا اسٹوکرام بھی بہتر نظر آ رہا ہے اور ایمی سیڈی جو اس کا لگا ہوئے وہ بھی کافی بہتر نظر آ رہا ہے بیلاد صاحب ملتان صاحب نے پوچھا کہ امریلی آپ نے لیا ہوئے 28 کا ایکوملیٹ کرنا چاہتے ہیں مزید ایکوملیٹ کریں سر امریلی سٹیل کو جب یہ آج ہے تقریباً 20 سروے سے نیچے نیچے 21 سرپے تھامے پیسے کا فیلال یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈل نظر آ رہی ہے زیادہ چانسز یہ ہے کہ یہ آئے کا تھوڑا نیچے کر کے یہ تو اس کو آپ نے اگر لینا ہے تو اس کا جو بوٹم لگاوا ہے وہ تقریباً یہ لیول ہے چودہ پندرہ روپے کے قریب تھوڑا سا سبر کریں اگر یہ 20 سرپے سے نیچے آتا ہے تو پندرہ سے 20 سرپے کے درمیان وہاں پر آپ تھوڑا دھوڑا کر کے اکومیلیٹ کر سکنے گے کمبر آوان صاحب نے پوچھا کہ پلیز ٹیل آباوٹ انٹرس ریٹ اور ہاں کی ایفیکٹ آن سٹاک مارکیٹ آج ہی سر بلکل جو جیسے ایک پرسنٹ جو ہے وہ انٹرس ریٹ سٹیٹ بینک نے بڑھایا یہ تو اس سے جو ہے وہ ہماری مارکیٹ پر فرق بڑھتا ہے ٹھیک ہے انٹرس ریٹ سے ہماری مارکیٹ پر جو ہے وہ نیگٹیو فرق بڑھتا ہے اس کا یہ تو جتنی آپ کی انفلیشن بڑھتی جائے گی تو مارکیٹ کا جو ہے وہ اس کا نیگٹیو ایفیکٹ جو ہے وہ آتا جائے گا خاص طور پر وہ کمپنیز سٹین کا بینکو کے اندر جو ہے جنہیں لون وغیرہ لیا ہوتا ہے انٹرس جار گا ہوتا ہے تو اس سے وہ کمپنیز کافی متاثر ہوتی ہیں یہ شوہب حمد صاحب آپ نے پوچھا کہ ویچل فروٹ اور پی این ایسی ایڈ لوڑ لاؤک ٹوڈے can we add at the current rate سر فیلال تو add نہیں کرنا فیلال مارکیٹ کی تھوڑی سی correction ہونے دیں یہ اب یہی بیچل فروٹ اور پی این ایسی جب تک اپنا پیک اپنا جو ہائی لگایا ہے وہ نہیں توڑتے تب تک فیلال ان کے اندر مزید investment نہ کریں جو recently ہائی لگا چکے اگر وہ break کر دیتے تو پھر ان کے اندر آپ add کریں اس طور پر ان کا نیچے آنے کا wait کریں جیسے پی این ایسی کی جو نیچے لگا ہوا ہے تقریبا یہ پورے week کی اس کی کینڈل بنی ہوئی تھی تو اب یہ ہو سکتا ہے اس week کی کینڈل کو کھا جائیے تو جب تک یہ 88 سے اوپر اوپر ہے تب تک یہ safe اگر 88 سے نیچے آنا تو آپ کو ایک دفعہ profit taking کرنی پڑے گی اور پھر جب دوبارہ یہ 80 سے نیچے آئے گا تو وہاں بر دوبارہ لینے پڑے گا اور یہی RPNSE کا بھی میں بتا چکا ہوں ارزر صاحب ہے دبائی سے آپ نے پوچھا کہ کیا میں average کرنے کے لیے پاک الیکٹرون اور یونٹی اور بائی کار سکتا ہوں کیونکہ پاک الیکٹرون کا لیا ہوا ہے اور یونٹی بھی لیا ہوا ہے آپ نے یہ سر بلکل ان کو average کیا جا سکتا ہے لیکن تھوڑا سا فیرہ صبر کر جائے مارکیٹ کو bounce back کرنے دے چاہاں مارکیٹ تھوڑی سی bounce back کر جائے آپ ان کے اندر average کر سکتے ہیں ناصر طفیہ صاحب ہے آپ کہہ رہے ہیں what is your opinion about the market behavior this week we thought after the appointment of new army chief things started to be settled but after announcement by امران or dissolution of assembly situation again become uncertain due to his stock market nose dive by 865 point down جی سر یہ جو political uncertainty کا جو drama یہ ہمارے ملک میں چلتا رہے گا تب ہی ایک جو ہے وہ drama شروع ہوا گا جیسے پہلے long march کا تھا پھر army chiefs related جو ہے وہ issue چل رہے تھے ابھی assemblyوں سے related تو کوئی نہ کوئی نیا جو ہے وہ ڈراما ہمارے ملک میں چلتا رہے گا i think market اس چیز کو almost absorb کر چکی ہے خاص طور پر جو interest rate کا ورڈ ہے اور اس کے علاوہ جو international scenario چاہ رہے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا market مارکیٹ کے اندر پریشر موجود ہے تو انشاءاللہ یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا تو فیلال اب ریشانی والی بات نہیں ہے مارکیٹ کا پورا ریویو میں اپنے دوسرے clip کے اندر دے چکا ہوں جو میرا یوٹیوب پر upload ہوگا تو وہ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگا تو آپ اس کو دیکھیں long term میں مارکیٹ بلکل بہتر ہے یہ وقتی جو ہے یہ pressure ڈالے کی کوشش کی جا رہی ہے شکیل صاحب ہے کراچی سے ہم نے کہا کہ مچل فروٹ اس rate پر مچل فروٹ کا سربطہ جو کور سیر پر سے نیچے ہے تو لے رہے قررے صاحب ہے سیارپورٹ سے ہم نے پوچھا can we add in care electric WTL یہ بلکل لے سکتے ہیں تھوڑا سا مارکیٹ کو کل کے دن یا پرسو positive close ہونے دیں جب مارکیٹ یہاں سے positive close ہو جائے تو آپ ان میں سے کسی کے اندر بھی investment کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سارے stock کی bottom rate پر ہے یہ متاثر صاحب جنگ سے آپ نے بھی مچل فروٹ کے بارے میں پوچھا سر یہ بھی انشاءاللہ recover کر جائے گا یہ long turn کے لیے بہت اچھا stock ہے یہ براہ صاحب ہریپورٹ سے آپ نے پوچھا کہ will market take pressure about to resign from kpk and mjab assembly سر مارکیٹ مجھے زیادہ نہیں لگتا کہ زیادہ effect ہوگی تھوڑے سی market کے اندر کچھ point نکلنے کی گجیش موجود ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ market کے اندر recovery آپ کو نظر آئے گی آجی کرنل علی صاحب لہور صاحب نے پوچھا کہ اس tpo pia still دست ہے بلکہ پی آئی اے آپ کو انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں یہ chair پے کے قریب قریب نظر آئے گا آپ پورا optimistry اس کے بارے میں انشاءاللہ market کو recover ہونے دیں جتنے بھی stock کے بارے جو آپ کو target دیئے ہوئے وہ سارے target آپ کی achieve ہوں گے صرف آپ سبر اور آپ کو اپنے stock پر confidence ہونا چاہیے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا یہ علی صاحب لالا موسا صاحب نے پوچھا کہ market اتنی زیادہ ڈاؤن ہونے کی کیا وجہات ہے اور یہ کتنے دیر تک رہے گی صاحب اب ایک دن مارکیٹ نیچے آئی ہے تو آپ لوگ اتنی ٹینشن میں آگئے تو یہ ہوتا رہتا ہے یہ آپ مارکیٹ گراتی اوپر کرتی رہتی ہے تو اس میں پریشانی والی بات نہیں آئی ہوسلا چھوڑنا نہیں ہے جو آپ نے ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھا کہ میں نے میچل فروڈ کو اس ریٹ پر بیچنا ہے اگر آپ ڈٹی رہیں گی تو انشاءاللہ وہی ریٹ آ جائے گا وقتی مارکیٹ آپ سے مال چھوڑانے کے لیے بار بار اوپر نیچے کرتی رہے گی تو بہتر یہ کہ جو آپ نے لونگ ٹرم کے لیے اچھی کمپنی کے سٹاک لیے ہوئے آپ ان پر ثابت قدم رہے اور انشاءاللہ یہ اپنے ٹارگٹ کو اچھیو کریں گے آج مسعود صاحب راورپنڈی سے آپ نے پوچھا کہ ٹی آر جی کا فیوچر کی ٹی ٹی آر جی سوری وان ٹی 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 کا لیول کر جاتا ہے تو پھر اس کے اندر بائنگ بنے گی اگر یہ نیچے آجائے سوربے کے قریب قریب تو وہاں پر اس کے اندر بائنگ بنے گی افتخار صاحب ایسی آل کوٹ سے آپ نے پوچھا کہ what is best price to buy system in current state of the market تو you think it is a good investment stock بلکل سار یہ investment والا stock ہے اس کے اندر آپ investment کر سکتے لیکن تھوڑا سا آپ کو اس کا ویٹ کرنا پڑے گا کہ یہ تھوڑا نیچے آج ہے تو زیادہ بہتر ہے ابھی یہ چار سو ستاسی پر trade کر ہے اگر یہ آج ہے تقریبا چار سو دس روپے کے قریب قریب وہاں پر یہ بہت ہی زبردست ہے buy کرنے کے لیے یہ باقی long turn کے لیے یہ stock کافی بہتر ہے اس کو long turn کا rate ہوتا ہے یہ long turn پر جب تو یہ almost اپنے peak پر trade کر گیا لیکن histogram جو ہے وہ بلکل میں stable ہی نظر آ رہی تو دیکھیں کہ کیا بندہ ہے might بھی یہاں پر اس کی تھوڑی بہت correction جو ہے وہ ڈیو ہو اگر اس کی correction ہوتی ہے اور یہ نیچے آ جاتا چار سو روپے قریب قریب تو وہاں پر اس کو دوبارہ سٹیڈی کیا جا سکتا یہ عرفان صاحب عباس نے پوچھا کہ آپ کی بائی ای پی ای اٹک پی ٹرولیوم میں آئی ٹھنگ 288 دی اور اب یہ ٹریڈ کر رہا ہے 311 پر شوڈ آئی سی ای ٹھو ٹھیک سم رافیت آو دو ی سی ای سی آئی فردہ ڈاؤ اس پی ڈی ڈی 11 آ جی سر بلکل جو ہے آپ تھوڑی بہت جو ہے اس کے اندر پروفٹ ٹیکنگ جو ہے اگر آپ کرنا چاہتے تو اس کے در پروفٹ ٹیکنگ کریں تو یہ دیکھیں دو ہفتے سے یہ نیگٹی بھی تقریبا 3.73 روپیز ویسے دو تمہیں اس کے اندر گراوٹ آئی ہے ایڈروائز ہے یہ کافی سٹیبل سٹاک ہے اور اپنے تقریبا بوٹم ریٹ کے قریب اگر آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو پروبلم نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو ہولڈ بھی رکھیں تو انشاءاللہ یہ بہتر ہی رہی گئی ہے اس کا صرف آپ سٹاک لاز میں رکھیں کہ جب تک یہ تقریبا 295 سے اوپر اوپر ہے تب تک یہ بلکل سٹیبل ہے آپ نے 288 کا لیا ہوا ہے 295 کا سٹاک لاز رکھیں جب تک اس سے نیچے لیا تھا پڑا رہنے نے اس کو یہ آج جب کہ اس کے جو ڈائی ونجز آئی اوپر کی طرف ہی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے جانا اوپر ہی ہے کامران صاحب دبائی سے آپ نے پوچھا کہ آئی 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 سمیل اے میں مزید ایک سکتے ہیں یا پھر مزید نیچے آ سکتے ہیں اور وچل فروٹ کا شوار ای ٹی پی ایک سو بیس ای اور آپ نے پوچھا ٹی لیا جا سکتا ہے جب تک یہ ساٹھ روپے سے نیچے نیچے ہے اور اے وی ایم بھی اگر اسیر پیسے نیچے ہے تو اس کو بھی لیا جا سکتا ہے بہت سیوٹی ایٹھ روپیس پر ٹریڈ کر رہا ہے تو اس کو بھی لیا جا سکتا ہے سمی صاحب ہے لہوڑ سے آپ نے پوچھا کہ ڈیچی کیسی آپ لینا چاہ رہے بائے کار سکتے ہیں بلکل ڈیچی کیسی لیا جا سکتا ہے تھوڑا سا ویٹ کریں اس کو بھی چالیس روپے کے قریب قریب آنے دے تو پھر آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے باقی مارکیٹ کا پورا ویو میں نے دوسری والی ویڈیو میں دیا وہ بھی آپ دیکھیں اس سے آپ کا تقریبا کنسیپ جو ہے کیسی انڈر ایڈ ایکس کا وہ کلیر ہو جائے گا باقی آپ کے جو انڈیویل سٹاکس تھے امید ہے کہ آپ کو ان کے تسلیف وقت جواب مل چکے ہوں گے لانگ ٹر میں ہماری مارکیٹ آورال بہتر ہے شورٹ ٹر میں تھوڑی بہت کلیکشن اس کے اندر نظر آ رہی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے قاضی نبیل کو اجازت دے اللہ حافظ